اسلام علیکم میں ہوں آپ کا شاہر ازوان اور آج نئی خبر کے مہمان ہمارے ساتھ جمرا پریس و آپ کے چیئرمین محمود الحسن انساری صاحب و آرسان موجود ہیں آج وہ نئی خبر کے آفیل میں سٹوڈیو میں تشریف ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے آج علاقہی صحافت کے بارے میں آج بات کریں گے علاقہی مسائل کے حوالے سے اور ان سے جانیں گے کہ جو علاقہی صحافت ہے وہ کتنی مشکل اور جانیں گے علاقہی جو مسائل ہے وہ کس طرح سے آپ عوام کے عوال اللہ کا عام تک پہنچاتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی صحافت جو ہے بہت خوبی سار انجام دے رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جمرا پریس و آپ کے چیئرمین محمود انسائی صاحب و آرسان موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور نئی خبر کے آج یہ میمان بھی ہیں السلام علیکم محمود صاحب کیا ہے انہیں ٹک ٹا کہیں میں مشکور ہوں شاہ صاحب آقا کے نئی خبر کے پریس فرم سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ علاقہی صحافت پر میں کچھ ازار خیال کا سکتا ہے بہت شکلے میں محمود صاحب آپ کہا کہ آپ نے آج ہمیں یہ عزت بکشی کہ آپ آج ہمارے نئی خبر کے مہمان بنے اور علاقہی صحافت پر جو ہم نے آج بات کرنی ہے محمود صاحب آپ بتائیے کہ سب سے پہلے میرا ایک کوئسن ہے آپ سے کہ علاقہی جو صحافی ہوتا ہے اپنے علاقے کے مسائل کے لیے اس نے آواز رہنی ہوتی ہے اپنے علاقے کے لیے اس نے کچھ لکھنا ہوتا ہے تو کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ علاقہی صحافتی ہے وہ کس طرح سے صحافتی خدمات جو اس حال انجام دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو علاقہی صحافی ہے وہ جو بھی صحافت کرتا ہے جتنی بھی کرتا ہے جو بھی خراجت کرتا ہے وہ اپنی جیب سے کرتا ہے اس سے کوئی ترخواہ نہیں دیتا ہے یا تو اسے شوکیہ کہلے کہ وہ شوک سے یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے میں نئی خبر کے پریفرم سے یہ آواز علاقہی صحافیوں کے لیے اٹھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ظلح کی صدح بار یا صوبائی صدح بار صحافیوں کو ترخواہ دی جاتی ہے کام باز کام ترسیل صدح بار بھی جو صحافی رکھے جاتی ہیں ان کو ترخواہ بھی دی جائے عمرات بھی دینی چاہیے تاکہ صحافی اچھے طریقے سے کام کر سکے آپ نے بات کی ہے کہ کیا مسائل ہے کس طرح وہ صحافی کام کرتا ہے لیکن دو ہی طریقے ہیں ایک تو سب سے پہلے جب صحافی جو شوک سے کام کرتا ہے اس کی صحافت تو کچھ اس انداز سے بہتر ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر صحافت کنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سچاری کو سامنے لائے جائے لیکن اس کے باوجود بھی بہتر مسائل ہوتے ہیں علاقہ صحافت میں جیسے یہاں علاقہ صحافت میں کچھ گروہ ہوتے ہیں بہتر لوگوں کو صحافت کا نہیں پتا دھنکیاں بھی لگتی ہیں اور تشہدر بھی صحافیوں پر ہوتا ہے جب یہ معاملت ہوتے ہیں تو پولس وارے بھی اچھے طریقے سے اس صحافی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے اس کا ساتھ نہیں دیتے اور کچھ علاقہ صحافیوں میں اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں چھوڑے جو برو ہوتے ہیں جو کہ ایک گروہ ساتھ ہو جاتا ہے دو خلاف ہو جاتا ہے اس طرح بھی اسے انسان ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے علاقہ صحافیوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں اب اس کے باوجود علاقہ صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں بغیر ترخواہ سے اپنی پاکڑتے حق اور سچ کو آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں انہیں آپ کے اس پلی فرم سے سلوٹ پیش کرتا ہوں جی بہت شکریہ آپ نے ایک بات کی محمود انسان صاحب کے علاقہ صحافی جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے جب اس کو لکھتا ہے کسی کے بارے میں جب وہ واظ ٹھاتا ہے اس پر تشدد بھی ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا ظلم ہوتا ہے لیکن علاقہ مطلقہ جو تھانو ہوتا ہے علاقے کا لیکن پولیس جو ہے اس صحافی کے ساتھ جو ہے کیوں نہیں کمپرومائز کرتی اس کی ریزن ذرا آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا ایسی بات ہے کہ وہ جو ہے جس ایسا چوکی آپ خوبیوں لکھتے ہیں جس پولیس سٹیشن کے بارے میں آپ لکھتے ہیں جس ڈی پیو کے بارے میں آپ کارکردی کے بارے میں لکھتے ہیں پھر وہ ہی آپ کے خلاف کیوں ہوتا ہے ایسی کیوں سے ایسی بات ہے کیوں وہ خلاف ہوتا ہے لیکن شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو صحافی ذرد صحافت کرتا ہے یعنی چاپ دوسری کی صحافت کرتا ہے وہ کامیاب ہے وہ تھانے بھی کامیاب ہے اور علاقہ جو گروہ ہیں ان میں بھی کامیاب ہے سیاستانوں کے بھی سامنے کامیاب ہے کہ اس نے قطن بھی کوئی بھی منفی خبر یا ایسی خبر جو عوام کے فیدے میں ہو اور ان لوگوں کے مافیا کے خلاف جاتی اس نے کبھی بھی نہیں لگانی اور نائب پرس کے خلاف لگانی ہے اسے تو بینیفٹ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بھی تھوڑی بہتی زیادتی ہوتی ہے تو کافی سارا ایسے صحافی کو ایسے صحافی کو بہت سارا معاملات اس کے دوست ہو جاتے ہیں اس کا پرچہ بھی درجہ ہو جاتا ہے تمام معاملات اس کے دوستے لیکن ایسا صحافی جو کہ حق سچ لکھتا ہے وہ تو اس معاملات میں رل جاتا ہے نہ تو اس کا ایفیت درجہ ہوتی ہے نہ کوئی وہاں سے سیاسی گروہ کا آدمی یا سیاسی آدمی اس کے لئے آواز بلند کرتا ہے اور یہاں تک کہ لوکل صحافی پر اس کی مخاطر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یا تو وہ حق سچ کی آواز بلند کرنا چھوڑ دے تو وہ کامیاب ہے اگر حق سچ کی آواز وہ بلند کرے گا تو پھر جو صحافیوں کے ساتھ اس ملک میں ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے جب وہ حق سچ لکھتے ہیں تو وہ ہی علاقہ سحافی کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ نے ایک بات کی کہ علاقہ سحافی جب وہ لکھتا ہے حق سچ کی بات لکھتا ہے اپنے جیب سے وہ سارے اخراجات جو ہے وہ پورے کرتا ہے لکھنے کے لئے بھی خبر بیجنے کے لئے خود وہ اپنے طریقے سے وسائل جو ہے وہ میں منٹین کرتا ہے وہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے وسائل تھا کہ اس اپنے وسائل کو اس خبر کو کس طرح سے اٹلائز کرنا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے لئے بڑا تقلید مرائل ہوتا ہے اور اصل میں ادارے کا بھی کام ہوتا ہے اس سے جو آپ کا رپورٹہ آپ کی نمائندگی کر رہتا ہے رپورٹہ جو آپ کی نمائندگی کر رہتا ہے آپ بھی اس کا ساتھ دیں ادارے کا بھی یہ کام ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ نے اپنی جیب سے ہر چیز کرنی ہے تو ادارہ بھی آپ کی پینری لیتا ہے لیکن جب ایک ادارے کے اندر بندہ رہ کے جو ہے ایک سیدری بیس پہ یعنی کہ آپ اس کے لئے کام کرتے ہیں وہ آپ کو اس کی بقیدہ تنخواہ دیتا ہے تو پیر ادارہ اس کا جو ہے وہ سارا ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے لیکن بارحال محمود انسائی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے علاقی مسائل پہ جو ہمارے ساتھ جو گفتگو کی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو علاقائی پولیس کا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے کسی کی خبر لگانا یہاں پہ تو بہت سارے لاہور شہر میں وہ لائی جگڑی ہوتے ہیں مارک ٹائی ہوتی ہے یہاں کسی زمینوں کے ترازے زیادہ ہوتے ہیں تو علاقائی جو زیادہ ان کے مسائل جو یہی ہوتے ہیں تو لیکن پھر بھی جب علاقائی صحافی جو ہے اس کو اپنی کلم سے جب اس کی خبر لگاتا ہے تو مطلقہ تھانا جو ہے اس کے جب اگنس اس کے لگتی ہے تو مطلقہ تھانا بھی سہادی کو دوسرے صحافیوں کو ملاک ہے ان کو ساتھ ملالتا بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے اور آپ علاقے کے چیرمین بھی ہیں اگر ہمارے پی فارم سے آپ اپنے علاقائی صحافیوں کا میسیج دینا چاہیے میں تو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جلس سے کام کریں اور سب سے بڑی پرابلم جو ہم صحافیوں کو پیش آتی ہے علاقائی میں آپ بھی ایک دارے کے سربراہ ہیں شاید آپ کو بھی اس بات کا بہتری اندارہ ہوگا کہ صحافت میں جو علاقائی صحافت ہے خاص کلپ میں اس میں کرمین لوگ بہت زیادہ آگئے ہیں وہ آپ سوچیں کہ کرمین لوگ کس طرح آگئے ہیں جب ادارہ یہ نہیں دیکھتا ادارے کو پہنے چاہیے جو سب سے زیادہ پہنے دیتا ہے وہ ادارہ اس کو رپورٹ رکھ لیتا ہے اور رپورٹنگ کی مد میں اتنی زیادہ کرمین لوگ آگئے ہیں جو منشیابی بیتفتی ہیں جو ابھی قراتی ہیں اور اس کے دیگر معاملہ پر ملوث ہے وہ آج کل علاقائی صحافت میں سب سے آگئے ہیں تو میں اداروں کے سربراہان سے اور پیمرا سے آپ کے پلیڈ فرم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ واللہ صحافت کے جو یہ معاملات جس میں کلپنی لوگ آ رہے ہیں اس کی سفائی کے لیے ادارہ سربراہان سے میٹنگ کریں اور اس کو چک اینڈ بیلس رکھیں تاکہ صحافت کا جو میار گر رہا ہے بہت شکریہ محمود صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے ایک آواز اٹھائی کہا کہ علاقائی جو صحافی ہوتے ہیں بقیدہ اس کا اعتصاب ہونا تھا اس کا ٹرائل ہونا تھا اس کے بارے میں بقیدہ جان پڑتا لونی جائیے کیا کسی یہ جرائم میں ملوث تو رہی ہے ہم بھی میں بھی ادارے کا سربراہوں مجھے بھی یہ چاہیے کہ جب میں اپنا رپورٹر رکھتا ہوں جب کوئی بھی اپنا نمائندہ رکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں ایسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو تو ہم اس کو اپنا نمائندہ بنا لیتا کہ وہ ہمارا اور ہماری نمائندہ اور صحافت کا نام بدنام کریں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیٰ باپ کی لیے اپنی کلم کا استعمال کرتے ہیں اسی کو جو ہے وہ صحافت کہا جاتا ہے کہ نہاں کے وہ صحافت جس کو آپ نے ایک اپنے اوپر جو ہے ایک ڈال رکھی ہوئی ہے کہ اپنی مضبوطی کے لیے اپنے برائی کو چھپانے کے لیے آپ نے میڈیا کا جو ہے وہ سہارا لیا ہوا لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آواز کو جائے اٹھایا جائے اور آپ کی جو آواز اللہ کرے یہ ہمارے اداروں کے جو سربران ہے وہ سننے وہ ایسا ہی کوئی ایسا ہی عمل کریں ایسا ہی اتصاب کریں اپنے انشاءاللہ نمائندگان کو بولیں کہ جو بھی نمائندہ رکھیں سب سے پہلے اس کا ٹرائل کریں سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ کسی چیز میں کسی غیر قرونی کام میں ملوث ہونی ہے برحال بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس ٹرائن ذرا تھوڑا سا شاٹ اور بھی مہمان ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے بہت شکریہ محمود انسائل صاحب آج آپ نئی خبر کے مہمان بنیں اور ہم دعا گوائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک نیتی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کی آواز اٹھانے کی حمد دے طاقت دے مضبوطی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں اسی کے ساتھ مجھے دیتی اجازت اللہ آنے کے بعد